اس طرح نہیں بھی ذرا تھے وہ پشتے نانا پہ سوار ہو کر زمانے والوں کو بتا رہے تھے پیوں کے کسر ملے گی چندت سرحشر یہ چین ہوگا ارے نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہو ارے نماز اس کی قبول ہوگی ارے نماز اس کی قبول ہوگی ارے نماز اس کی ارے نماز پرسانڈ والے ذرا محبت فرمائیے گا ارے نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں ارے جس کے دل میں جس کے دل میں حسین ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے کہے نعرہ حاضری نعرہ حاضری علیوان انجلل یا نعرہ حاضری ارے نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں ارے جس کے دل میں ارے جس کے دل میں حسین ہوگا آپ کہہ رہا ہوں پیر سید نصیرت نصیر شاہ سائد آپ فرماتے ہیں کہ آسی پہ یہ التفات مشکل تو نہیں لینا سندے نجات مشکل تو نہیں نانا سے کہیں میری شباعت کو زینب کے لیے یہ بات مشکل تو نہیں ارے نانا سے کہیں میری شباعت کو ارے نانا سے کہتے میری شباعت کو زینب کے لیے یہ بات مشکل تو نہیں اور ذہنوں میں ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی ارے دلوں میں معدد کی قدورت ہی نہ پڑتی ارے سبی ہوتے اگر علی کو چاہنے والے تو جہنم کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی ارے سبی ہوتے ارے سبی ہوتے سبی ہوتے اگر علی کو چاہنے والے تو جہنم کو بنانے کی تو جہنم کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی نارو حیدر مصر بازار بکا دینا ہے ہیرے لال یکود تے ایک پاسے ایک آٹی توں مل پوا دینا ہے پر ایدر کارمہ حبوب تا ویچ کر بل ہوئے لوٹ تے آپ لٹوا دینا ہے جڑے پیرا نو جنت پہ یڈیک دیے اونا پیرا میں چا بیڑیاں پوا دینا ہے تیرے نام نو جڑا بلند کر دا ہے خدا صرف توں نیزے دے او تے ٹنگا دینا ہے آپے ویچ منصور تے بول کے تے آنال حق دی آپ سنا دینا ہے میرے مالکہ کیتے سبر ایوب ازمائی جاننا ہے کہ کیتے زکریہ آرے نال چروا دینا ہے جہ تو چاہمے تے کتیاں نو جہ تو چاہمے اپنے فضل نال کتیاں نو جنت دی سیر کروا دینا ہے میرے مالکہ ایدر کارمہ حبوب تا ویچ کر بل ہوئے لوٹ تے آپ لٹوا دینا ہے جڑے پیرا نو جنت پہ یڈیک دیے اونا پیرا میں چا بیڑیاں پوا دینا ہے پمے ہوئے چھہا مینیاں دا علی اسکر وہ دے گلے تو تیر چلوا دینا ہے میرے مالکہ حمد تیری کوئی کی کر سکتے تو تے خاک چا نور سما دینا ہے جنو چانا ہے بھوے تو تک دینا ہے جنو چانا ہے آپ چکا دینا ہے جنو چانا ہے بھوے تو تک دینا ہے بھئی جنو چانا ہے بھوے تو تک دینا ہے جنو چانا ہے آپ چکا دینا ہے میرے مالکہ حمد تیری کوئی کی کر سکتے تو تے خاک چا نور تو تے خاک چا نور سما دینا ہے اب جس کا عقیدہ ہے کہ میرا مالک خاتم نور سما دیتا ہے ہاتھ بلند کر کے کہے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہیے ذرا نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حدری نعرہ حدری نعرہ حدری علی والے بن کے بولیے آلے نبی اولاد علی تشریف فرما ہے علی والے بن کے کہیے نعرہ حدری نعرہ حدری علی والوں کی زمانے سے سلطانی نہیں جاتی علی والوں کی زمانے سے سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی علی کے دشمنوں کی آقبت پہچان لے لوگو یہ مر جائیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی نعرہ حدری نعرہ حدری نعرہ حدری نعرہ حدری فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں ایک لمبی تفسیر ہے اور آخر پر کاری صاحب نے جہاں پہ اختتام کیا وہ بھی علم ہی تھا انسان کا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک سے پہلا کلام فرمایا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے تو احباب زیوکار قرآن پاک بڑی عظیم و شان کتاب ہے قرآن اور اہل بیت قداماً تھام لینا ہی ہماری نجات ہے تو احباب زیوکار زمان بر کے شائروں کے دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو زمان بر کے شائروں کے دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن تم صرف سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن تم صرف سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو اور ناتوں کا دیوان مہکتا رہتا ہے سینے میں قرآن مہکتا رہتا ہے میرے نبی کی سنت پہ عمل کر کے دیکھو مٹی کا انسان مہکتا رہتا ہے میرے نبی کی سنت پہ عمل کر کے دیکھو مٹی کا انسان مہکتا رہتا ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرا پیر بھی پنجتنی ہے اور حضرت علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تو آپ نے بھی کہا پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال یہ گناہگار بوت و رابی ہے یہ گناہگار بوت و رابی ہے اور حباب زیوکار پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے اپنا مذہب اس طرح بیان کیا کہ امیدِ کرم سیدے کونین سے ہے امیدِ کرم سیدے کونین سے ہے وابستہ میری وقید شیخین سے ہے عثمان کا خادم ہوں علی کا شہدہ ارے نسبت مجھے حسن حسین سے ہے ارے عثمان کا خادم ہوں عثمان کا خادم ہوں علی کا شہدہ تو علی کا شہدہ ہے ہاتھ بلند کر کے کہے عثمان کا خادم ہوں علی کا شہدہ ارے نسبت مجھے حسن و حسین سے ہے اور سید خیزر چشتی نے کہا کہ نسبت بھی نہیں بدلی منصوب نہیں بدلا ارے نسبت بھی نہیں بدلی منصوب نہیں بدلا وحدت کی قسم لے لو محبوب نہیں بدلا ہم کل بھی حسینی تھے ہم اب بھی حسینی ہیں ارے وحدت کی قسم لے لو شیخ عبدالسلام صاحب کو پیش کرنے والا ہوں کہہ رہا ہوں کہ وحدت کی قسم لے لو ارے وحدت کی قسم لے لو محبوب نہیں بدلا ہم کل بھی حسینی تھے ہم اب بھی حسینی ہیں کربل کے مسافر نے ارے کربل کے مسافر نے مطلوب نہیں بدلا ارے کربل کے مسافر نے مطلوب نہیں بدلا اباب زیباکار میں پنجتنی ہوں میری نسبت بھی پنجتنی ہے کہہ رہا ہوں کہ پہنٹن پاک کاندے ناما دی پھیر مالا مالا مال نہ ہوئے تے میں نو پھڑ لیں باک کمال نہ دا وہ ایک کمال من کے باک کمال نہ ہوئے تے میں نو پھڑ لیں خاک خاکیا نجفتی چوم جا کے سچا نال نہ ہوئے تے میں نو پھڑ لیں اے تھے بن جا علی دا ملنگ سائم او تھے نال نہ ہوئے تے میں نو پھڑ لیں اے تھے بن جا علی دا ملنگ سائم اے تھے بن جا علی دا ملنگ سائم او تھے نال نہ ہوئے تے میں نو پھڑ لیں اور ایک شیر سنئے زمنان میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ یہ حوصلہ بھی ارے یہ حوصلہ بھی صرف ابو طالب کے خاندان میں ہے کہہ رہا ہوں کہ یہ حوصلہ بھی صرف ابو طالب کے خاندان میں ہے کہ انگوٹھا چوستا بچہ بھی امتحان میں ہے یہ حوصلہ بھی صرف یہ حوصلہ بھی صرف ابو طالب کے خاندان میں ہے کہ انگوٹھا چوستا ہوا بچہ بھی انتہان میں ہے